سوال یہ کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ مذہبی جنگ کیسے ہے؟ یہ تو بس دو ملکوں کی آپس کی لڑائی ہے اور مسجد اقصاد کے ساتھ ہمارے کوئی دینی تقاضی تو نہیں جڑا رہا ہے تو ایک عام مسلمان اس میں اپنے اکرداد کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہم جہاد کے لئے فلسطین جا سکتے ہیں ابھی؟ یہ دو ملکوں کی جنگ ہے اللہ حرماتے ہیں اور زمین ہے جس کے لئے ہم نے جہاں مسجد اقصاد ہے اور جس کے لئے ہم نے برکتیں ڈالی ہیں اللہ کی طرف سے یہ بابرکت زمین ہے اور اللہ کے رسول نے فرمایا تین مسجدیں ایسی ہیں جنگے سواب کسی اور مسجد کا یعنی سواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ایک تو یہ نا کسی بھی مسجد میں جاتے میں عبادت کروں گا یہ تو نیت ٹھیک ہے نا لیکن صرف مسجد جانے کا جو سفر ہے وہی سواب ہو اس لیت کے ساتھ میں جلدہ کر دیکھوں گا یہ بھی تو آپ نے فرمایا مسجد حرام مسجد اقصاد اور مسجد نبوی یہ تین مسجدیں ایسے ہیں جن کا سفر بھی کرنا چاہیے اور ایک ہزار نماز کے برابر سواب ہے ایک نماز کا مسجد اقصاد تو بھئی یہ خالصتا ہمارا دینی مسئلہ یہ خالصتا ہمارا دینی مسئلہ ہے اور بیت المقدس ہمارا تبلہ اول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ ماہ بیت المقدس کے طرف بخ کر کے نماز پڑھئے سترہ ماہ تو اس لیے یہ سمجھنا کہ بیت المقدس کا مسئلہ یا فلسطین کا مسئلہ دو ملکوں کا مسئلہ یا ہردیس دو ملکوں کا مسئلہ ہے اور پھر دو ملکوں کا مسئلہ آیا کہاں سے آپ کو یہ تاریخ پتہ ہونی چاہیے کہ یہودی کیوں اٹھ کروائیں یہودی تو فلسطین میں نہیں رہتے تھے یہ انیس سو سترہ سے پہلے ان کا ایک بندہ بھی وہاں موجود نہیں تھا اور 1948 میں سے پہلے یہ دھڑا دھڑ دنیا پوری سے اٹھ کر ان کو وہاں پر کیوں لائے گیا بول فور ڈیکلیریشن کیا تھا اور اس کی سانی جو ہسٹری ہے یہ لکار کے خدا رات ورزہ پڑھو اتنا کچھ گوگل کرتے ہو اتنا کچھ پڑھتے ہو اتنا کچھ سرچ کرتے ہو آج جا کر یہ کام کرنا جس کو یہ ہسٹری نہیں بتا آج جا کر گوگل پر جا کر سرچ کرو کہ اسرائیل کی ہسٹری کیا ہے اور یہ یهودیوں کو یہ لائنڈ کیوں چاہیے ان کے لئے اس کی کیا اہمیت ہے مسلمانوں کے لئے اس کی کیا اہمیت ہے اور اگر وہاں یہودی کھٹے ہو رہے ہیں تو کس نظریہ کے اوپر کھٹے ہو رہے ان کا وہاں کھٹا ہونا کس لیے ہے وہ صرف ایک کتا زمین نہیں لینا چاہتے اگر کتا زمین لینا چاہتے دنیا نے کسی اور دیگر لے لیتے ان کو کیا مسئلات ہے خانی جائے کے بڑی بڑی ہیں وہ یہ فلسطین کا ایریا ہی کیوں لینا چاہتے یہ ان کے لئے عرض مقدس ہے اور عرض مقدس کا کیا معنی ہے اس کی پیچھے یہ ہسٹری ہے اللہ رب عزت نے حضرت علیہ السلام کے ساتھ ان کو کیوں یہاں بھیجاتا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی جو بڑے جن کے وہ اپنے انسسٹرز مانتے ہیں وہ یہاں فلسطین میں رہتے تھے تو ان کی کیا ہسٹری کی ایک بڑی طویل ہسٹری ہے چار آزار سال سے زیادہ کی تاریخ ہے اس لیے یہ بات سمجھیں یہ بڑا اہم ہے اب دوسری بات کیا یہ مذہبی جانگا ہے بلکل مذہبی جانگا ہے یہ خطے کے لیے جانگ نہیں یہ دین کے لیے جانگی اصل پرابلم کیا ہے بڑے بڑے ٹیکنیکلی جو ہے نا ویسٹ میں اور ویسٹر میڈیا میں اور یہودی میڈیا میں کیونکہ پوری دنیا کا میڈیا تو اور وال زیادہ تر وہ کنٹرول کرتے ہیں جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا سب سے پہلے شروع میں تو اس وقت انٹرنیشنل ویڈیا پہ یہ بات آتی تھی کہ یہ پرابلم جو ہے یہ قضیہ یہ فلسطین اور عربوں کا مسئلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے پوری دنیا میں جو نون عربز رہتے ہیں انہوں نے پہلے ہی نا ایک نیریٹیو ایسا بیان کے جا کے ان کا تو ایشو ہی نہیں ہے نا یہ تو ہم سے بات ہی نہ کریں پھر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کیا کہنا شروع کیا یہ قضیہ پھر کچھ عرصے کے بعد انٹرنیشنل ویڈیا پہ یہ شروع ہیا کہ فلسطین کا مسئلہ یہ اسرائیل اور فلسطین کے یا اسرائیل کے ایلگ جو اس کی نیبرل پینٹریز ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے اور وہ سارے ملک نکل گئے یعنی پیچھے رائے گا مثل اربن لبنان اچھا جب 1966 میں اور 70 میں جو جنگے ہوں نہیں اربوں کے ساتھ اور اس کے بعد 70 میں مصریوں نے معایدہ کر لیا ہے اسرائیل کے ساتھ اور اللہ اور بلزت معاف فرمائے سب سے بڑی ذمہ داری انتی تھی اور وہ بڑی جارت سے آری گھوم ہے اس معاملے اور پتہ نہیں اللہ کیا جواب دیں اس وقت بھی بارڈر سیل کر کے جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں تو اس وقت ایک اور بات شروع ہی اور وہ نے کہا تھی کہ یہ تو اب جو ہمارے ہمارے معایدہ ہو گیا اربن کے ساتھ بھی ہمارا معایدہ ہو گیا اربیسر کے ساتھ بھی تو اب جو مسئلہ ہے وہ اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا یعنی نکالتے نکالتے امت مسلمان کو ڈھکے دے دے کے انہوں نے اس پرابلم سے ایک طرح سے انٹرنیشنل دنیا کو عبادر کرائے گے ان کا تو پرابلم ہی نہیں پھر انہوں نے کہا کہ انہیں شروع کیا اب انہوں نے کہا دی کہ اسرائیل کا اور ایک چھوٹے سے ملٹنٹ گروہ اپماس کا یہ مسئلہ ہے فلسطین جو ریسٹ بھائی والا اس کو تو خیش ہوئی نہیں ان کے ساتھ تو تھوڑی ہم لڑ رہے ہیں یہ بات یاد رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشنگوئی کی تھی کہ یہودی جائیں کھٹے ہوں گے اور قیامت سے پہلے یہ ان یہودیوں کے یہاں کھٹا ہونا اس تیاری میں ہے کہ یہ منتظر ہیں کہ ایک بڑا مسیحہ آنے والا ہے جس کے آنے کے بعد ہمارا ساتھ دنیا پر کٹرول ہو جائے گی اور ان کے ہاں وہ مسائیہ جو ہے وہ انٹی کرائیسٹ ہے اور انٹی کرائیسٹ کون ہے دجال یہ اس کے پیروکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکرنا ہے یہاں بھی اور اس محام سے بھی ستر ہزار یہودی نکلیں گے جو اس دجال کی فوج ہوگی لگوں کے سرچ کرنا کہ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی کہاں بستے ہیں یہ حقوق دے کر دے رہا ہوتی ہے اور وہ اسفحان کہاں ہیں آج اور اس کی کیا کیا فیت ہے اور اس پر مصفظات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر طبیلہ حق سنینل کا یہ بہت لمبا ٹاپک ہے ابواب الملاحم کے نام سے محادیسین کے نام نے حدیث کی تمام کتابوں میں ابواب باندھیں جنگوں کا میان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت سے پہلے بڑی بڑی جنگوں کا جوہنا تذکرہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادی سے مطابق جو میدان ہے اس کا جو سینٹر پونٹ ہوگا یہ فلسطین اور شام ہوگا اور اتنے بڑے بڑے میدان سجیں گے کہ آخری جو مارکہ دجال کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے ہونا ہے وہ اتنا بڑا ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ جب اپنے شام کے اندر محصور بھائیوں کی مدد کے لیے وہاں اکھٹے ہوں گے تو کفر وارہ جھنڈوں کے نیچے اکھٹے ہوں گے ایک بڑے منظم جس کو آپ آج ہی کہیں گے نیٹو فورسز کی صورت میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے گی جانگ شروع ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا ہے جو مسلمان اکھٹے ہوں گے ان میں جو منافقین ہیں وہ نکل جائیں گے کمزور امان والے آپ نے فرمایا ایک پہائی بھاگ جائیں یہ ایک پہائی ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پاک بھی نہیں کریں گے ان کی طرف رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے اور ان کی انسان کلام بھی نہیں ہوں گے پیچھے جو دو پہائی بچیں گے دو تھرڈ بچیں گے ان میں صلی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تین حصوں میں تقسیم ہوں گے تعلیٰ دن تعلیٰ حصہ ان کا ون تھرڈ جو ہے جو میدان میں اترے گا شام تک سارے شہید ہو جائیں دوسرے دن دوسرے جو ون تھرڈ ہوگا وہ جائے گا اور شام تک وہ بھی سارے شہید ہو جائیں گے اب جو آخری ون تھرڈ بچا ہوگا یہ آخری تیسرے دن یہ بھی اس لیت کے ساتھ یا آپ کو اللہ آج ہمیں فتح عطا فرمائے گا یا ہم بھی آج شہید ہو جائیں یہ اس میدان میں اترے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر مسلمانوں کے لشکر کو فتح عطا فرمائیں وہ کفر کا بارہ جنڈوں کے اندر ایک بڑا کھٹے ہو کر آنا والا بڑا لشکر بھی ان کے سامنے حظیمت کھا جائے گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میدان جنگ اتنا بڑا ہوگا لاشوں پر ایسا دھیر ہوگا کہ پرندہ اگر اڑتا اڑتا اس میدان کے اوپر سے جائے گا تو آپ کو پتہ اچھے ساتھ اترے پرندے جو ہیں نا وہ لاشوں کے اوپر اور گندگی کے اوپر نہیں اترتے یہ گید قسم کے اترتے تو اس کو اترنے کی جلہ نہیں ملے گی اور وہ گر جائے گا لیکن نیچے سے لاشیں ختم نہیں ہوں گا آپ اس کو ورلڈ آؤٹ کریں اس قسم کی جنگ ہوگی اور اس جنگ کی یا تو لیڈرشپ ایمان مہدی کر رہے ہوں گے یا اس کے فوراں بات مانو مہدی تظہر ہوگا زیادہ پہر جو لوگوں کا خیال اگمان یہ کہ اس جنگ کی لیڈرشپ جو مدینہ سے جو لشکر آئے گا نا اس لشکر کی کمان ہمان مہدی کر رہے اور اس وقت دمشق کے منارے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ فعلہ مبوس فرمائیں گے دو فرشتوں کے کندوں پر انہوں نے ہاتھ رکھوا ہوگا اور ان کے بالوں سے پانی اس طرح پکڑا ہوگا جس سے تازہ بردہ گھسر کر کے آئے پھر حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد دجال کے پیچھے جو ہے وہ اسرائیل کی طرف جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم فرمائے دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا جو ہے وہ مقام لدھ پر ہوگا مقام لدھ آج ایکزیکلی تل عویب کا وہ ائرپورٹ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم فرمائے حضرت عیسیٰ دجال کو بھی دیکھیں گے نا تو دجال پگلنا شروع ہو جائے اس لئے نمت پانی میں پگل جاتا ہے اور حضرت عیسیٰ کا سامنا نکسے گے اور حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اس کو وہاں قتل کریں گے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے حتنا کہ ہر درخت اور پتھر بھی بول کر کہے گا کہ اے مومن یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا آکر اس کو قتل کرو سوائے درخت کے درخت کیا آپ نے فرما یہ یہودیوں کا درخت ہمیں تو یقین کم آتا ہے یہودیوں کو زیادہ یقین ہے تو اس لیے یہ سوچنا بند کر دیں کہ یہ دو ملکوں کی جنگ ہے اس کا امت مسلمان سے کیا تعلق ہے یہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ تمام مسلمان ممالک پر قرضہ کرنا ہے اگر آپ آج ہی سوچ کر بیٹھ رہے ہیں کہ یہ نیشنلیزم کہ جی میں پاکستان میں ہوں مجھے تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فکر ہی اسلامی فکر سے متصاد ہے ایک چیز سمجھ لیں اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے پہرہن ہے جو اس کا مذہب کا وقفہن ہے مسئلہ یہاں ہم نے اردو بھی تو پنڈی چھوڑ دی ہے اب اس کو سلیس اردو میں سمجھاؤں گا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے یہ نئے نئے لوگوں نے بوت بنائے ہیں یہ ایزم یہ ایزم یہ ایزم تیپٹل ایزم فلانہ ایزم فلانہ ایزم اقبال کہتا ہے اس میں سے ایک بڑا قسم جو ہے وہ نیشنلزم میں بڑا پیٹری آٹ ہوں میں سب سے پہلے پاکستان ہوں سب سے پہلے پاکستان ہوں اللہ نے ہمیں سب سے پہلے ہی اور دنیا دی آئیڈنٹیٹی اسلام اور مسلمان ہوں کے لئے امت مسلمہ کا ایک کانسٹ ہموجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حرماتے ہیں امت مسلمہ کی مثال تو ایسے ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے ایسا ہوتا ہے جیسے جسم کے آزا ہوتا ہے اگر کسی بھی عز میں درد ہے تو یہ تو نہیں ہوتا میرے سر میں درد ہے تو باقی جسم کے سارے آزا کہیں گے ٹھیک ہے سر کو دردہ مجھے کیا ہو وہاں آپ کے درد ہے تو باقی سارا جسم سکون سے ہو جی ٹھیک ہے آپ میں دردہ کیا ہو سارا جسم ہی اس طرح آپ نے شکار ہو اسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس کو سمجھے اس کے تناظر میں ایک تو یہ کہ یہ سارے مسلمان ممالک کا مسئلہ ہے یہ چھوڑے لیں کسی کو بھی نہیں اس تناظر میں دیکھتے ہیں تب بھی بجات نہیں ہیں اور اسلام کے تناظر میں دیکھیں تو کہیں مسلمان پسرا ہے تو سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہ کسی اور ملک کا اور کسی اور پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اب آجے بعد جہاد کی یہ جہاد فرض ہے جہاد تو فرض ہی ہے جہاد کی شروع تھے ہیں اس کے معاملات ہیں اگر کبھی موقع ملے تو ایک لیکچرہ ان کے لئے انٹرنیٹ پہ موجود ہے آپ جو ہے وہ عرودہ انسٹیٹو فارمین کی جو فیس بک پیج ہے یا جو یوٹیوب پہ جو اس کی ویڈیوز ہیں ان کو اپلوڈ کریں اور اس کو سرچ کریں اس میں جا کر لکھیں اسلام نے تصور جہاد شیخ عبقر تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے آجے وہ لیکچر ہے لمبا لیکچر ہے ڈیڑھ گھنٹے سے اوپر کا ہے کہ اسلام میں جہاد کا تصور ہے کہ لفظ جہاد ہوتا ہے اس کے کتنی ڈیمینشنز ہیں اور جہاد کے کیا کیا تقاضے ہیں کیونکہ اس کو اب پورا بیان تیمہ میں نے کہا یہ بہت لمبا سوال آپ نے کر دیا ہے لیکن بھائی ہم جو عام مسلمان ہیں میرے نزدیک تو ہم نے جہاد کیا ہوا اور وہ یہ کہ ہم نے اللہ رسول نے فرمایا خود جا کر جہاد کرے یا مجاہد تیار کرے تو ہم سب تو اپنا ٹیکس پہ کر کے اپنا پیٹ کاٹ کے سب کچھ کر کے مجاہد تیار کرتے ہیں پاکستان آرمی جس کا لوگہ ہی ہے بجائے دو فی سبیلہ ہی حق کا جہادی تو وہ ہم نے تیار کیے ہیں ایٹم بند بھی بنایا ہے ویزائی بھی بنایا ہے ایک سے ایک تکنالوجی بنائی ہے آپ جہاد ان کو کرنا یہ جو پرائیلیٹ جہاد ہے نا اس سے کبھی خیال نہیں نکلتی یہ ایک جو انسٹیٹوشن ہوتا ہے بازابتہ جو نظام ہوتا ہے وہ اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے تو دین نے جس کی ذمہ داری لگائی ہے اس کا کام ہے اور اس کو وہ ادا کرنا چاہیے